بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں جاوید جوزری خوازہ جاپان میں ایک چھوٹا سا جسیرہ ہے دوسری جنگ ازیم کے دوران انیس سو تنگ تالیس میں امریکہ نے اس جزیرے پر حملہ کیا تھا جزیرے میں اس وقت ڈیڑھ ہزار کے قریب جاپانی فوجی تھے ان فوجیوں میں سارجنٹ سوئچی یو کوئی بھی شامل تھا اس کہانی کو آگے لے جانے سے پہلے میں آپ کو جاپانی فوجیوں کی چند دلچسپ روایات بتاتا چلوں جاپانی فوج میں گرفتاری سب سے بڑی لانت سمجھی جاتی تھی تو نیسے جب کوئی جاپانی فوجی دشمن کے نرگے میں آ جاتا تھا تو وہ اپنی شارک کٹ لیتا تھا اور یوں موت کو گرفتاری پر فوقیا دے دیتا تھا دوسرا جاپانی فوجی اپنے کمانڈر کے حکم کو آخری حکم سمجھتے تھے ہم واپس سارجنٹ سوئچی کی طرف آتے ہیں سارجنٹ سوئچی کو اس کے کیپٹن نے حملے کو دوران چھاملی سے بھاگنے اور جنگل میں پناہ لینے کا حکم دے دیا وہ جنگل میں رپوش ہوا اور پورے اٹھائیس سال تک اس جنگل میں چھپا رہا اس دوران جنگ ختم ہو گئی جاپان نیا جاپان من گیا لیکن سارجنٹ سوئچی جنگل میں چھپا رہا یہاں تک کہ پندرہ جنوری انیس سو بہتر کو چند ملاہوں نے اسے دیکھا اسے پکڑا اور اس سے اس کی شناخت پوچی تو معلوم ہوا کہ یہ سارجنٹ سوئچی ہے اس وقت تک سارجنٹ کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ دوسری جنگ عظیم ختم ہو چکی ہے آپ یہ دیکھئے کہ اس کے لئے ٹیلی ویجن ٹیپ ریکارڈر جیٹ تیارے مرکری بلب اور گاڑیاں تک نئی چیزیں تھی بیران سارجنٹ مل گیا لیکن اس نے اس وقت تک جنگل سوڑنے سے انکار کر دیا جب تک اس کا کماننگ آفیسر اسے جنگل سے نکلنے کا حکم نہیں دیتا جوانی حکومت نے اس مسئلے کے حل کے لیے اس کا کماننگ آفیسر تلاش کیا وہ آفیسر اس وقت ریٹائر زندگی گزار رہا تھا حکومت نے آفیسر کو دبارہ یونی فارم پہنائی اسے بادشاہ کی طرف سے جنگ کے خاتمے کا خط دیا اور اس آفیسر نے سارجنٹ سوئچی تک پہنچ کر اسے بادشاہ کا حکم دیا اور ساتھ ہی جنگ کے خاتمے کا اعلان کر دیا اور یوں اس ساری ایکسسائز کے بعد سارجنٹ سوئچی جنگل سے نکلنے پر اضامت ہوا خوازاز یہ جاپان کی سچی کہانی ہے لیکن جاپان کی اس کہانی کا ہمارے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے کیونکہ جس طرح سارجنٹ سوئچی کو انیس سو بہتر تک یہ معلوم نہیں تھا کہ دوسری جنگ عظیم ختم ہو چکی ہے بلکل اسی طرح عامریت کے خاتمے کے دو سال بعد تک بھی پاکستانی عوام کو یہ معلوم نہیں کہ ملک میں جمہوریت آ چکی ہے آپ علمیہ دیکھئے کہ ملک میں آزاد اور جمہوری اسمبلییں قائم ہیں حکومت پورے اختیارات کے ساتھ اقتدار کی سڑک پر فراتے پر رہی ہے فوج پرویز مشرف کے لگائے ہوئے داغت ہونے کی کوشش کر رہی ہے آپوزیشن جانی میان آشیف اعلان کر رہے ہیں کہ اگر اس حکومت کو غیر جمہوری طریقے سے ہٹھایا گیا تو ہم سب سے پہلے میدان میں اتریں گے عدلی ابھی اس قدر محتاط ہے کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ جمہوریت کو ڈی ریل کرنے کا الزام اپنے سر نہیں لینا چاہتی ہمارکاوی حکومت کے ساتھ کمفرٹیبل ہے اور رہ گئی چھوٹی سیاسی جماعتیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ ساری جماعتیں حکومت کے اتحادی ہیں چنانچہ ملک میں جدہ دیکھے جمہوریت یہ جمہوریت ہے لیکن اس کے باوجود آوام کو عام آدمی کو جمہوریت کا احساس نہیں ہو رہا اس سے سارجن سوچی کے طرح معلوم ہی نہیں ہو رہا کہ ملک میں جمہوریت آ چکی ہے آوام باوردی پرویزم شرف اور جمہوری آسفلی زداری میں فرق ہی نہیں کر پا رہے کیوں نہیں کر پا رہے آج امریکہ کے سابق صدارتی امیدوار جان مکہن نے بھی کہہ دیا ہے کہ پاکستان پر ڈرون حملے جاری رہنے چاہیے امریکہ اس قسم کے بیانات عامریت کے دور میں بھی دیتا تھا اور آج جمہوری دور میں بھی دے رہا ہے کیا امریکہ کو بھی پاکستانیوں کی طرح یہ معلوم نہیں کہ پاکستان میں جمہوریت آ چکی ہے اکمران کہتے ہیں کہ جمہوریت کے خلاف سائسیں ہو رہی ہیں ٹھیک ہے ہو رہی ہوں گی لیکن وہ جمہوریت ہے کہاں جس کے خلاف سائسیں ہو رہی ہیں وہ جمہوریت دکھائی کیوں نہیں دے رہی آج آئینی کمیٹی نے اعلان کیا ہے کہ قوم کو 23 مارچ کے دن آئینی طرح من کا توفہ دیں گے اتنی تاخیر کیوں جمہوریت اتنی سلو کیوں ہے واجزات عام شہری کو جمہوریت دکھائی کیوں نہیں دے رہی یہ ہمارا آج کا موضوع ہے ہمارے ساتھ رہیے گا